آپ دیکھ رہے ہیں ڈلی کا دنگر اور آج ہمیں مکرجی نگر میں مکرجی نگر کی جنتہ سے جان رہے ہیں کیا کچھ سمجھ سے آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے شراب نیتی کو لے کر ناراضگی ظاہر کی گئی ہے حالانکہ یہاں پر آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے پرتیاشی آئے ہیں بی جے پی کے پرتیاشی نہیں آئے ہیں اس بات کو لے کر بھی کافی ناراضگی اور ایلیگیشن یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے یہاں پر کوئی کام نہیں کیا ہے ایم سی ڈی میں کس طریقے سے تال میل میں جو ہے نہیں بیٹھ رہا ہے یہ بھی آم آدمی پارٹی نے مانا ہے کہ آم آدمی پارٹی اور بی جے پی میں تال میل نہیں بیٹھ رہا ہے آج ہی جانا چاہیں گے جنتہ سے ذرا بات کریے سمجھ سے آئے جانے یہاں پر آروپ پرتیاروپ تو لگتے رہیں گے وہ ایلیگشن کے دوران بھی لگیں گے اور اس کے بعد بھی لگیں گے لیکن جنتہ کی سمجھ سے آئے جو ہے وہ زیادہ ضروری ہیں بلکہ ساتھ ہو پر ہے آئی بات کر لیتے ہیں کہ جس آپ سے ہم کہیں تو کانگریس کے جانہ میں سیلہ دشکری سرکار تھی اور ہم کہیں تو بی جے پی کی سرکار کے اندیمی تھی اس میں بھی کام ہوتا لڑائی جگڑے نہیں ہوتے لیکن اتنا لڑائی جگڑے ہونے کی وجہیں کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آڈوپل میں آپ ہیں لڑائی جگڑے کے وجہ ہے کہ ان کا کوئی مددہ نہیں ہے بس مددہ بنانے والی بات ہے ہمیں جو ہے سر باقی پارٹی والے کانگریس والے بنا رہے ہیں ابھی تو فیلال کوئی راج افغال سنگھ جی تو آئی نہیں یا ان کے طرح سے کوئی نمہندہ ہے ہم نے بات کی کہ سیلہ دشکر سرکار کے سمجھ میں بھی کیندر میں بی جے پی کی سرکار تھی اٹل جی کی سرکار تھی اس سمجھ میں لڑائی اتنی نہیں آپ کے دیکھا ہوگا جی تھی لڑائی اس سمجھ میں دیکھ رہے ہیں لگتار آٹھ سال یہ لوگوں میں نرازگی ہے جو لوگوں نے ایکسپیکٹیشنز تھی نا آپ کسی کو گھر سے نکل کے ووٹ دینے جاتے ہو یہ سوچتے ہو کام کرے گا ہم نے ان کو دیکھا انتل کو یہ کسی بھی پوزیشن پر نہیں لڑائی جو آٹھ سال میں دیکھ جا رہی ہے کیا پہلے لڑائی سر لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ اگر کیجری والجی پبلک کا بھلا کردہ چاہتے ہیں کچھ کام کرنا جاتے ہیں تو یہ کسی بھی پارٹی اس کو برداشت نہیں ہے اس کر کے کام میں ایڈسن ڈالی جاتی ہیں سمپل سا لوجک یہ ہے دیکھیں میں بجائنگر رہتا ہوں اور میں دلی یونیورسٹی کا سٹورینٹ ہوں ہم جب بجائنگر سے یونیورسٹی کے لیے جاتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ہی بہت بڑا انہوں نے کھوڑے کا پاڑ بنا دیا ہے ہم نے کئی بار کوشش کی میر ساں سے ملنے کی ان کو بتائے گی ہمیں دکھت ہوتی ہے سوہ سوہم کھوڑا دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملے آج ہمیں پتہ لگا کہ میر ساں یہاں پہ آنے والے یہاں پہ بھی آنے والے ہیں تو میر ساں یہاں سیم نظارت ہے میں آپ کے چینل کے مادر سے کہنا چاہتے ہو ہماری یونیورسٹی ہے انڈیا یونیورسٹی ہے اس کے بارے آپ نے کھوڑے کا پاڑ کی اپنی پاڑا کر دیا یہ بات کرتے ہیں کھوڑے کی ڈیڑکی آم آدمی پارٹی آٹھ سال سے یہ ستہ میں ہیں ٹھیک ہے اور ان کی نگم پاسا ہے وہ بھی بی جے پی سے آئی ہے ان کے پاس نگم پاسا ہے ان کی ہے یہ کھوڑے کی بات ان کو یاد آگئی آج میں ایک ملکہ چاہتا ہوں میں ایک ملکہ چاہتا ہوں 2014-15-16-17 ابھی میرے بھائی نے بولا کہ جو پوڑا مدان تھی وہ بھرشت بھرشت ہوتے ہوئے ان کو نکالا گیا تھا پارٹی تھے اسی پارٹی نے ان کی پارٹی نے اس کو سدستہ دی پچھلے ڈیڑھ سال سے وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے تب ان کو کھوڑے کا ڈیر نہیں آج آئے آٹھ سال سے یہ سرکار میں تب کھوڑے کا ڈیر نہیں آتا ہے آج ان کو کھوڑے کا ڈیر آج آگئے آج ان کو مدان مل گیا کھوڑے کا ڈیر کا جو دکھاوا کر رہے ہیں اپنی بھپلتہ چھپانے کے لیے دوسری پارٹیوں کو کچوروار تہرہ رہے ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا بھپل ہیں یہ لوگ چلیے انتر بھائی کھوڑے کا ڈیر کیسے قتم ہوگا چلیے بھی آپ بتا دیئے آپ بھی بتا دیئے کھوڑے کا ڈیر کیسے قتم ہوگا ہمیں بولنے کا مان بلکہ بلکہ بولنے ایسا ہے آرے یار ایک منٹ یار ایسا ہے آل ریڈی دلی کے اندر گھسو تو آپ کو درشن ہوں گے کھوڑے کے پہاڑ کے یہ بات گلتا ہے یارو یا صحیح کر رہا مجھے یہ بتاؤ آج سے نہیں یہ سالو سے ہے تو کیسے قتم ہو جائیں گے یہ مجھے بتا دیئے سار ہمیں بولنے دونا یار ابے بولنے دونا ابے کھوڑے کے پہاڑ جب زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کیا کرا مکرجی نگربا باندھ کے بعد سویڈ لینڈ پارک کے بھار انہوں نے کھوڑے کا ڈھیر لگا دیا جس کا اندولن ہمارے ویدھائک اور سب کارکرتاؤں نے کرا جس میں یہ بھائی نہیں تھے بتاؤں چلو ہٹاو پوڑے بھائی ہمارا ایکشن پلان بھی سن لیجیے یہ بہت چھوٹی سی بیسک سی چیز ہے کھوڑے کو لو اور اسی وقت ڈیزولف کر دو چھوٹی سی چیز ہے فورنگ کٹری میں آپ کو کھوڑا دکھتا ہے کہا جاتا ہے وہ اس کھوڑے کو ہم مشین لگائیں گے وہ کمپریکٹر والی مشین لگا گے بڑی والی اسی وقت لیا اس کو ڈیزولف کا رکھات بنا گے اسی پارکوں میں مٹی ڈال لے 20 سالوں سے کھوڑا ہے آپ بیجے بی 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 لگا دیکھیں لیکن کہاں ہو پائے کہاں ہو سترہ سال سے کون راج کر رہا ہے جو پچاس ہیار پہ روچ کا کرایا دیتے ہیں بیس لاک رو بے کی جیسی بی کا وہ کیوں کھوڑا ٹائے گی ان کو برشتہ در کھول رہے گا اجیت ایک سوال یہ بھی ہے جی وہ کھوڑے کے پہاڑ پہ باد میں جاتے ہیں جو لوکل یہاں پر کھوڑاں باہر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کا کیا ایسا ہے ان کے پانچ شفیب وہ پوڑا مجان دی جا وہ منشی نام میں سیو بھاتی باس کھوڑے کا پہاڑ تھا اس کو ہم نے لائف ویڈیو کے مادم سے جب ویڈیو بنائی اس کے بعد ملٹانا پڑا اب ان کے ٹکٹ کر گئی ہے دوبارہ پہاڑ بن گئے وہاں پر جا کے دیکھیں اور دوسرے ہاں سنیے جو یہ باتیں کر دیں پارکوں میں دیکھئے گلی میں صرف اپنے ستسور کا بہوڑ لگا دیئے کھوڑ تھی رام پارک آج تک پارک میں نہیں آئے ہیں دونوں میں تو یہ تمام طرح سے عروف پر طرف لگ رہے ہیں پوڑا لیکن اب پوچھلتے ہیں ایکشن پلان کیا ہوگا ایکشن پلان سے زیادہ پہلے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ جو محلہ کلینک ہے اس پر بھی تھوڑی بات کر لی جائے کورونا میں بہت کچھ رہے ہیں لوگوں نے محلہ کلینک کی حالت دیکھئے نا جا کے آپ کسی بھی محلہ کلینک میں ابھی چلیے میرے ساتھ آپ کو اس کی حالت دکھا دیں گے کیا ہے ابھی چلیے آپ مکرجی نگری چلیے آپ میرے ساتھ ابھی سکوٹر پہ چلیے چلیے ابھی چلیے چلیے ایسے ہی ایک پی جے پی کے نیٹا نے بولا تھا ایسے ہی ایسے ہی پی جے پی کے نیٹا ہاتھ دیا تھا نا چلیے ہاتھ کنگن کو آر سی کیا چلیے آپ کو دوائی بھی ملے گی آپ کا اوچھار بھی ہوگا جو آپ کا مانسک زندگن ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا راجیو یہ بات کرتے ہیں محلہ کلینک کی ارے ان کو یاد دلاؤ کہ پہلے محلہ کلینک نہیں ہوگا چار مینے پہلے انہوں نے محلہ کلینک میری پارٹی میں ہی تھی ہے محلہ کلینک نہیں کھول دیا جہاں کھولے کا دیم پرے میں ڈکٹر نہیں ہے کیا کر رہے ہیں محلہ کلینک محلہ کھولے کا دیر بنے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی بلدی گرامت لگے کمہ ہی کر رہے ہیں مکیت جی نے کم سے کم تین محلہ کلینکیں میرے ساتھ اتھ گھٹن کیا کیونکہ یہاں آمد بھی پارٹی میں ہی تھے ہندو راو ہسپتال سر ہندو راو ہسپتال ایم سی ڈی کے اندر آتا ہے آپ کو پتاو کا چھک جا گر گیا آئی ڈی ہسپتال ہمارے اسی وارڈ کے اندر آتا ہے میر صاحب سے ایک منٹ سر میر صاحب سے بولا گیا کہ ادھر پورا دس اکڑ کی جگہ کم سے کم ہسپتال نہ دو انہوں نے پیسہ لے کے وہاں پہ کمرشل پارکنگ بنا دی ایم سی ڈی کی جبکہ کرونا کے ٹائم میں وہ ہی ڈاکٹر اور نرسیس کتنی میند کرتی تھی آج رات کے دو دو پہ تک وہاں شرابیں چلتی ہیں اور اتنے ہیوی پیشر سے ہون بچتے ہیں کیا یہی کام کیا میر نے کسی کرن وہ نہیں آ رہے سب سے پہلے تو سب سے بڑا سمسیا ہم باد میں جاتے ہیں کورے کے پہاڑ پہ باد میں جاتے ہیں محلے کے لیکن سر میم یہ لوگ بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارا ہے جس ایک جو بنیادی جو چیزیں ہیں جو ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمیں گلی گلی میں کورا دکھائی دیتا ہے ہمارا دماغ بہی پہ خراب ہوتا سب سے پہلے تو کسی ضروری کام سے نکلو تو ہمارے لیے سب سے بیسک بنیادی یہ ساپ سفائی پارکوں کی سفائی اچھا اچھی جو سبیدھائیں ہیں جو ہمارے لیے دینک جیرون کو پرحابت کرتی ہیں ان میں سب سے پہلے صدار آپ یہ جو کانگریس کے لوگ آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان سے یہ پہلی وقت تو جیرون ہے اور ہمارے انتول بھائی دس گارنٹی کے ساتھ آئے ہیں ان کا گارنٹی کارنٹ کیا ہے ان کا گارنٹی کارنٹی ہے ہمارا بانٹی کارنٹی ہے ماپ تیکس ماپ تیکس ماپ ہاں کیا کہہ رہو میڈم پوچھو آرو والا دس گارنٹی لے کر آیا کونسی گارنٹی ہے تو یہ جب کونسی گارنٹی تھی دلی میں تب بھی لائے تھے تب کونسی گارنٹی تھی کوئی سوس گارنٹی میں کو بھی شراب کا ٹھیکا تھا شراب کا ٹھیکا تھا شراب کیوں انہوں نے مفت کری سب سے بڑا سوال یہ ہے شراب کیوں مفت کری اس کے بعد اس کے بعد شراب کیوں بند کری شراب کی نیتی کیوں بند کری دلی سرکار دلی سرکار آپ کی سرکار نے تو میٹروں میں ٹھیکے کھول دیئے آپ کی سرکار نے تو میٹروں میں ٹھیکے کھول دیئے ایک بات ان کے ملے کا ایڈریس بات کر رہا ہے کہاں رہتے ہیں ایڈریس ابھی چلو سر آؤ باو جی جھوڑ کیوں بولتے ہو ایڈریس خود ہی میرے کو گنوا دیئے کہ جو ان کے بھی سرکار دلی سرکار ہے اگر دلی سرکار دلی کو لنڈن پیریس بنانا چاہتی تھی تو انہوں نے کام کیوں نہیں کرا مکھے منتری میر سے بھی اوپر ہوتا ہے مکھے منتری کہاں ہیں مکھے منتری تو دوسرے سٹیٹوں میں جا کے وہ اپنا چناب لڑ رہا ہے وہ تو دلی کا لیہ آیا تھا کبھی پوچھئے نا دلی کا کیا حال ہے وہ دلی چھوڑ کے کیوں گیا اماشل کیوں گیا اتر بردیش کیوں گیا گوہ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ آم آدمی پارٹی کے پاس ارمین کیجری والے ایک بڑا چہرہ ہے اور بی جے پی کے پاس ایک بڑا چہرہ ہے موڈی لیکن کانگریس کے جو بڑے چہرے ہیں وہ تو بھارت جوڑو یاترہ میں ہیں کانگریس شروع سے سنگرش پارٹی پر رہی ہے اور وہ سنگرش کرتی رہے گی آج تک کیجری والے کبھی سڑکوں پر ڈھنڈے کھائے ہیں جیسے کانگریس پارٹی کھاتی ہے کبھی انہوں نے موڈی کے خلاف ڈھنڈے کھائے ہیں یہاں پہ بولا کبھی مہنگائی کے لیے صرف مہنگائی اور جنتہ کے مددوں کو لے کے ہمیشہ کانگریس سڑکوں پر آئی ہے پچھلے ستر سالوں میں کہ جتنی آپ جمین جدادے دیکھ رہے ہیں یہ سب کانگریس کے ٹائم نے بنایا ہے انہوں نے صرف اور صرف چناف کھیلے ہیں کبھی ان سے پوچھی ہے جب کیجری والے میڈے میں پوچھتا جاتا ہوں جب مکھے منتری بنے تھے کیا شراب کی نیتی اس نیتی میں تھی سراب نیتی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے سراب نیتی کرا کر تلان جگہ پہ ایک کام تھا سر انیل بیجل جی کا یہ کام تھا لجی صاحب نے یہ کام کر رہا ہے لجی صاحب آپ کو پتہ کس کا چیل ہے کس کا سنٹرل کا کام ہے سب گھیر گھراک ایک بچارے کرو ان کے جیوال کو پکڑا ہوا ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے مجھے یہ بتاؤ انہوں نے کیا کام کی ہے انہوں نے کام کرنا کام کرنے نہیں جانا صرف مال کھانا ہے آپ ایک ملڈنگ بنائیے گریب مکان بنائے گا پیسے لینے آ جاتے ہیں آپ صفائی کرمچاری ان کے ہاتے نہیں ہیں مالی کی عمر دیکھتا ساٹھ سال سے اوپر ہے درددس مالی کو کا ٹھیکہ ہے بھارکوں کا ٹھیکہ دے رکھا ہے سر چلے گی جھاڑو سر چلے گی جھاڑو اڑے گی دھول نہ رہے گا ہاتھ نہ رہے گا پھول پہلے کیا ہوا اس وارڈ کو بہت زیادہ لوٹا گیا کبھی کانگریس کبھی بیجے بی کھوپ لوٹتے تھے دونوں بھائی ملکے اب ان کو پتہ لگ گیا یہ کام کرنے والا آ گیا برستہ چار نہیں کرے گا کھوپ لوٹ کے کھایا ان دونوں بھائیوں نے کانگریس اور بیجے بی نے کھوپ لوٹ کے کھایا ہمارے وارڈ کو اب ہمارے میں جوش اس لیے ہے کہ ہمارا بھائی آ گیا کام کرنے والا جو سب کے سکھ دکھا ساتھی ہے جوش ہو گیا اب کیسے کام کرے گیے کیونکہ اب کہیں نہ کہیں اب یہ سوال ہوگا اگر ہم سیڈی میں آگئے کودا بھی ہوگا گلیا بھی ہوں گی سیور بھی ہوگا پانی بھی ہوگا یعنی سب کچھ آپ ہی لوگ کو تیع کرنا ہوگا چاہے دلے پانڈے ہوں یا پھر آپ تو ایسے میں اب بیدان سوال سے لے کے وارڈ تکی پوری جمہداری آپ کی ہوگی تو یہاں کی جنتہ کرائے کو لے کے بھی مجھے یاد ہے سارے چھاتر بیٹھ گئے تھے پروٹسٹ پہ کوویٹ کے سمائے جن دیکھئے سترہ سال سے ایم سیڈی کے اندر بیجے پی رہی ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ڈینگو ملیریہ جیسی گھاتک گھاتک جتنی پرابلم تھی آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا سفائی کرم جو آئیں گے ان کے ڈی اچھو جو ہیلت آفیسر آئیں گے کھوڑے کے اندر جو کھولر کے اندر جو جمہ وہ پانی ہوگا صرف اس کا چلان کٹیں گے کبھی فوگنگ نہیں کری انہوں نے کچھ نہیں کری ہاؤس ٹیکس اگر آپ دینے جا رہے ہو تو آپ دو اگر پرچھی کم گئی تو ہاؤس ٹیکس آپ کا مانا ہی نہیں جائے گا جو بھئی کھاتے نہیں ہوتے تھے 1947 والے وہ بھئی کھاتے ہیں آج تک کمپیوٹر نہیں لگا ایم سیڈی کے اندر یہ تو انہوں نے حالات پہ دیکھ رہے ہوئے ہیں پارکوں پہ آ جاؤ پارک کے اندر واکوے یہ نہیں بناتے مالی یہ نہیں دیتے لیکن اگر ہم آتے ہیں تو ہم آئی ڈیویوے کو پارک سمرپید کر دیں گے اور سمرپید کرنے کے بعد آر ڈیویوے ہی پارک کو ایک سوفیشنٹ بل دینے کے بعد بجٹ دینے کے بعد وہ چلائے گی تو کیسے رہے گا کیونکہ کہیں نے کئی جنتہ بڑی پرسان ہے یہاں کی باٹ کی کیونکہ میر صاحب تو یہاں پہ نظر رہت ہیں لوگ بڑی شکایت کر رہے ہیں بچائر نمبر ڈال کر رہے ہیں اٹھتا نہیں ہے تو ایسے میں ذمہ داری آپ کا ہوتا ہے تو کیسے آپ نربان کریں میں کہہ رہا ہوں ایک ہی ٹیبل پر دونوں کام ہوں گے آپ کیجریوال کا ورائک کیجریوال کا پ بارشد میتا کے پاس کوئی اسکیوز نہیں رہے گا ایسا کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ مجھے دکھی بات یہ ہے کہ آپ کے جو سانسد ہے وہ منوتیواری جی بجٹ لانا چاہتے تو نگم برشد وہاں سے بھی لاسکتے تھے میر صاحب اپنا بھی بجٹ لگا سکتے تھے پندرہ سار ان کو دیکھ لیا نا ایک بار ہماری جوڑی کو بھی دیکھ لینا ایک اور ایک گیارہ کر کے دیں گے ان کی تو نیت خراب ہے دلی میں آیا پنجاب میں آیا اور تیسری بار آیا اور ان چاس دن کی سرکار کے بات تو ایک موقع میں دے دیجئے کیجریوار کا آپ کے چینل سے آپ کو گئے کہ ہاں بہت بہت بڑی کام ہے کیونکہ ڈیٹ پونے دو سال کے بعد کیجریوار جی کا ہمارا خود کا چنہ پھر آئے گا ہم نگم پرشد اتنا کام کر دیں گے کی بلکل جھاڑو سے ایسی صفائی کر دیں گے چاہی بی جی اور بی جی پی ہو چاہی کانگریس کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا چلیے پوزہ پوزہ بہت بڑی بات یہاں بول دیا ہے یہاں بولا ہے کہ اگر ہم آتے ہیں تو کہیں نے کہیں سفائی کر دیں گے تو راجی بھائی سفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں خورانہ جی نے بھی یہی بات گنوائی ہے کہ سفائی کریں گے سڑکے بنوائیں گے بزرگوں کی جو پینشن منکی سفائی ہو جائے گی اگر یہ لوگ آگے کیا کہیں گے یہ سفائی کس کی ہوگی یہ میں وقت بتائے گا چلیے 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 ویسے ایم ایل اے کتنے ان کے دلی میں دلی میں ایم اے کتنے پوچھ لیجیے جنتا پر آپ اروپ لگا رہے ہیں جنتا آپ کو جیرو کر چکی ہے عربیند کر جیوار نے بجلی کا بل جیرو پانی کا بل جیرو اور کانگریس کو جیرو جنہوں نے کانٹو بھر ہے جو تاز دیا ہے آٹھ سال آپ کی سرکار سرکار نے اور پندرہ سال سن لیجیے بھاجبہ نے سڑکیں آپ بھی ابھی گھوم کے آئے ہو اور بھی ترہ اس علاقے میں گھوم لینا جو شکایتیں ہیں وہ سب دور ہوں گی ایک ایک کر کے ہم یہ کاغزوں پر نہیں کھیلتے ہم کام کر کے دکھاتے ہیں میں کیا کہا رہا ہوں آپ سے یہ چھوڑ دیجئے یہ سب چھوڑ دیجئے یہ سب چناوی یہ سب چناوی سٹنٹ ہیں ہم کام کر کے دکھائیں گے جو بھی پوائنٹ بتائیں نا سڑکیں نالیاں کھوڑے کی پریشانی اور بھی جو کام ہوں گے ایم سی ڈی کے ہم کر کے دیں گے جو انہوں نے نہیں کرے یہ تو صرف اگے کھوڑے کے ڈھیل کو لے کے پیر نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور انڈیا نیوز کا یہ خاص کارکرم ہے جس کا رام ہے ڈلی کا دنگل ڈلی کا دنگل یعنی کی ایم سی جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے پرتیاشی بھی ہوں گے پارٹیوں کے ان سے بھی جانیں گے کی وہ کیا بادیں لے کر آ رہے ہیں اور کن بادوں پر وہ خرا اتریں گے میں آپ کے ساتھ پوڑا سنگھ اور میرے ساتھ ہے میرے سیوگی عجید شریباستب عجید جی ذرا انٹوڈکشن دیجئے یہاں کے پرتیاشی ہوگا بلکو ساتھ ہوں میں پوڑا کہیں نہیں کہیں بات کریں تو یہ بارڈ یہاں پر نورت ایم سیڈی کے میر راجہ اقبال بھی فائٹ کر رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی اب یہ گھنٹے تک ہو کہہ رہے تھا میں آ رہا ہوں لیکن اب فون اٹھانا چھوڑ دیا کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی اب وجہیں کیا ہیں اب نیتا جی اور جنتا جی ہی بتائیں گے کیا کیا ہے لیکن آپ کو پرچھے کرا دیں کہ یہاں بی جے پی سے راجہ اقبال جو نہیں آ رہے ہیں یا آئیں گے نہیں آئیں گے ان کی مرجی ہے ہم نے بڑی کوشش کی بلانے کی لیکن یہاں پر عام آدھی پارٹی سے انتول بھائی موجود ہیں تو وہیں کانگریس سے راجی خورانہ بھائی موجود ہیں اب ہم کہیں تو ٹکر شاید انہی دولوں کی ہوگی تیسی پارٹی نہیں آ رہی ہے لیکن کیا کچھ مسعودے ہیں پہلے ان دولوں سے ہی سمجھ لیتے ہیں نیتاہوں سے ہی آخر کیا کچھ مسعودے ہیں پھر جنتا کے پاس چلتے ہیں تو انتول بھائیات سمجھنا چاہیں گے بی جے پی ٹکر میں ہے بھی یا ڈر رہی ہے یا جواب دینے سے بچ رہی ہے بی جے پی ٹکر میں کیا مجھے تو لگ رہا ہے چکر میں آ گئی ہے جو آپ کے سامنے دیکھو آپ کے اتنا بڑا چینل ہونے کے باوجود فیس نہیں کر پا رہے کیونکہ اتنا انہوں نے ایم سی ڈی کے اندر برسچہ چار کر دیا اور خاص کر کے جو میئر صاحب میئر صاحب نے ایسے کام کر دی ہے جن کے سارے کے سارے میں آپ کو چند منٹوں میں سب دکھا دوں گا جیسے کی ایم ایلے فنڈ ہوتا ہے ایم ایلے فنڈ کیونکہ ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا تھا کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے جبکہ میئر صاحب کے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہونی چاہیے چلو ہم ان کی بات نہیں کرتے اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو ہمارے ایم ایلے دلی پانڈے جنے کا کوئی بات نہیں ایم سیڈ کی روڈز نالیاں جالیاں پارکوں کی ڈیولومنٹ کے لیے میں بجٹ دیتا ہوں تو یہ بجٹ دیکھئے پنتالیس لاکھ بیاسی ہجار روپے یہ ایم سیڈ سے میں نے منگوائے ایم ایلے ہیڈ دے دیا ایم سیڈ کو بنانے کے لیے جو بھی ففٹی پرسنٹ ہے ملہ ٹوٹل ایک آنوے لاکھ کے قریب تھا یہ ساری کی ساری بجن اگر سنگر سچوری ویس پرمنند کلونی اور ٹرم لائن پرمنند کے کام تھے لیکن میر صاحب نے کیا لی نو این نو سی ایشوڈ بائی ہونڈریبل میر ایسا کیوں کیونکہ وہ کام نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے پالسی کی ان کو دکھا کہ یار یہ ایم ایلے کام کر رہا ہے پبلک ویل فیر کے لیے میں یہ کام نہیں کرنے دوں انہوں نے پبلک کے ویل فیر کے ہر کام کے اندر اپنی رکاوٹ ڈالی اور لکی ضرور کے اندر ایسی ساری پارکوں میں لائٹس تھی یہ لائٹ کا بجٹ پاس کر رہا ہے پورے پورے پارک میں لائٹ ہے فارقی ساری جیرو کر رکھے ہیں انہوں نے ایک پیسے کا بجٹ نہیں دیا تو یہ ہمارے ایم ایلے صاحب نے وارڈ نمبر چودہ کے لیے جتنی بھی لائٹس ہے پارکوں کی ایلی ڈی لائٹس اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بولا کہ ہم پیسے دیں گے یہ پیسہ پاس ہو گیا بک ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا آتا ہے we are trying to receive نو سی فرام ایریا کانسر ورکرز بک اب یہ بتاؤ ایسا نیتا چاہیے ایسا نیتا چاہیے ہمیں تو کیسا نیتا چاہیے کہ راجیو قرآن جیسا ٹکر چاہیے آپ کو کامانت کیجئے سر کاؤنگریس کی بات مات کی ستر سال پورانی کا گھوٹالہ سنیے گھوٹالہ اتنا کہ اتنا شریف میرے بھائی کو بیچ پہ کھڑا کر دیا اتنا ایماندار بکتی خود پرشاندار اور ایک بات اور ایک بات اور ایک بات کہ میں شکر کروں گا کہ اس کو پانسو ووٹ میرے بھائی کو ملیں گے یہ جتنے یہ جس کانگریس سے نکلے کانگریس سے نکلے کانگریس سے نکلے کانگریس سے نکلے جس پارٹی جس پارٹی کے آج یہ برائی کر رہے ہیں اسی پارٹی نے ان کو دو بار ٹکٹ دیا ہے اور یہ دونوں بار آر گئے دونوں بار آر گئے یہ اسی پارٹی کے دیکھو پرتینیزی بنے تھے اور آج اسی پارٹی کو اس سے پتہ لگتا ہے ان کی نیت کیا ہے پارٹی کون چین کرتا ہے پارٹی کون چین کرتا ہے یہ تب کی بات کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے پرانے میں دو جار دستی بات کر رہے ہیں 2012 میں ہمیں ایک نئی پارٹی دکھی سر شور مچا کے بات مت کیجئے رجیب جی رجیب جی تھوڑا پیچھے آ جائیے 2012 ہم پارٹی کے دھوگلے ہیں ہم نے پارٹی بدلی ہے کبھی کوئی بول کے دکھائے ارے آپ 2012 کی بات کر رہے ہیں تب ہی تو نیا پریورتن آنے کے لیے ارمین کیجیوال جی آئے تھے تب ہی تو ہماری ہاں کے کھولی لیکن انترل بھائی آپ کہہ رہے ہیں میرا بھائی ہے لیکن ان سے پوچھئے کرونا کے ٹائم پہ کانگریس کہاں تھی میرا صرف میرا صرف ان سے ابھی انہوں نے راجہ اکبال سنگھ کے کارنامے بتائے اب ان کے کارنامے میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے آٹھ سال سے یہ ہمارے شیطر میں ان کے بدائک ہیں پانچ سال سے ایک بدائک تھا پنکج بشکر یہاں پہ جتنے ہمارے دوست کھڑے ہیں بتاؤ کبھی اس کو دیکھا ہے کبھی اس نے کوئی کام کر رہا ہے اس کے بار 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 سنیے پہلے سنیے اس کے بار ہاں 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 نیرو نیرو بیار سے نیرو نیرو بیار کی جنتہ نے اس کو دھکے مار کے باہر نکالا ہے نیرو بیار سے دھکے مار کے باہر نکالا ہے اور ابھی برسوں برسوں یہی ایک بار ایک بار جنتا کی سمسیائے سن لیتے ہیں جنتا کی سمسیائے سن لیتے ہیں کرے ہیں سرکار کے بارے میں صرف ٹکٹ بلے کیے سرکار کے نام پہ فری کے نام پہ ہر چیز میں دھوکہ دھڑی ہے جنتا کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ایمانداری کے سرکار لے کر آیا تو جنتا کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ایک منٹ دوزار اٹھارہ کے اندر جب مروڈنگ کی میٹنگ نے سیلنگ سٹارٹ کری تھی کیجریوال جی کیم چوک پڑا کہتے ہیں میں سب کی سیلنگ کھلواؤں گا اب وہ کیجریوال جی کہا ہے بتائیں مدو کی ایم سیڈی کے اندر مدو اٹھایا ہے پہ پاریوں کو سیلنگ کھول کے دیں گے بتائیے نا کب کھولیں گے وہ سینئر 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 سیٹیزن کی پینشن آج تک نہیں لگی ہے پینشن کے لیے بھجرگ جو ہے رو رہے ہیں یہ کیا کریں گے کیجریوال جی کیا کام کریں گے بتائیں آپ نے میڈم جو میڈل کلاس جتنا بھی بڑھتا ہے نا سارے دونوں پارٹیوں سے پرسان ہے چاہے بی جے پی ہو چاہے آباد بھی پارٹی ہو پیٹی بدائر جی ہم کانگریس کے لوگ لگا تھا سڑکو بھی بیٹھے تھے دس مارچ کو چناؤں کا ریجرد آیا چاہے آج جو میں ہم لوگ سڑکو بھی تھے اور بھاچپا اور آپ پالٹی کیوں چلیے 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 کانگریس میں چلیے 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 جواب بھی لے لیتے ہیں شراب نیتی کو لے کر کے لوگوں نے بہت ناراضگی ظاہر کی ہے کیا کہیں گے سمرا سر آج آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے پرچہ دکھا 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 آپ نے یہ سارا کچھ کرا اور یہ منیر سیدودیا کا نام تک نہیں ہے اس کی اندر جو رانی صاحب کشمہ لگا لیجائے کس نے گھولے کشمہ دیجائے کس نے مک کری شراب کس نے مک کری یہ شراب کی کہہ رہے ہیں پہ تو سب نہیں ہے کسی کانگریس والوں نے نہیں پی ہے بیج پی والوں نے پی ہے بھی تو سب نہیں ہے بھی کسی نہیں بتاؤنا اچھا آپ کو آپ کو بتا رہے ہیں ایک منٹ ایک صحیح کوشن بچنا ہے ایک صحیح کوشن بچنا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک سی کوشن بچنے دو بہت اللہ ٹھیک ہے جی میں ایک بات بتاؤ آمان دی پارٹی پیسٹ پروٹوکال ہم یہ کریں گے ہے وہ کریں گے بیجے پی اور کانگرس کے باسنا صرف برائی ہے ایک کام بتاتو جو انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ رکھاؤ گے بھی کام کر دیں گے یہ یہ ٹھیک ہے یہ جو شراب یہ جو شراب مفت ہوئی تھی یہ کیا ان کے تمہارے پروٹوکال میں تھا جو شراب مفت ہوئی تھی وہ کیا انہوں نے بولا تھا کہ ہم شراب مفت کریں گے نو جوانوں کو گمراہ کر رہا انہوں نے کتنے وہ جو شراب شراب پالسی تھی ماننی ہے ایل جی انہیل بیزل دوارہ لائی گئی تھی یہ ان کو بتا ہونا چاہیے پڑھے لکھے لوگ ہیں انپر نہیں ہے اور جلی سرکار کو لاغو کر رہول گاندی جی نے کہا ہم کسی شرابی کو ٹکٹ نہیں دیں گے اس لیے یہ پارٹی چھوڑ کے آب آدمی پارٹی میں چلے گئے شراب کی پہلے تھی ہم نے دھرنے دیئے ابھی ابھی کیا یہاں کر ایم سی ڈی کے مدے ہوتے ہیں بجلی یا پر سٹریٹ لائٹ کا مدہ ہوتا ہے ہمارے ڈی میں ہم چھو چھو روپے اکٹھا کر کے پارک کی صفائی کراتے ہیں لائٹے لگواتے ہیں کوئی آج تک نہیں آیا شروع بوٹ لگا دیئے خوشی رام پارک بچ اور آج تک پارک میں کوئی کام نہیں ہوا ہم چھو چھو روپے سرکر والے اکٹھا کر کے دیتے ہیں آج تک ہمارے پارک کے اندر نہ کبھی لائٹے لگی اپنے گھر سب گورنمنٹ کا کام ہونے کے بعد اپنے پیسوں سے پندرہ ہزار روپے کے دو مالی رکھی ہوئے ہیں جو اس کی مٹیننس کرتے ہیں گھر کے سارے پیڑ گھروں کے اندر گس رہے ہیں نالیوں کی ساری جو ہماری سیلنگ ہے ساری ٹوٹی پڑی ہیں کس کا کام ہے ایم سیڈی کا اور اب آگے اس باتوں میں بیکار کی بات ہو رہی ہے اگر یہ کام کر رہا ہوتے ہوتے تو یہاں سامنے کھڑے ہوتے نا کیوں نہیں کھڑے ہوئے